موسیقی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهَ مَلَا عِقَتِ وَيَا سُكَانَ السَّمَاوَاتِ مِمَا خَلَقُتُوا سْمَاعُ عُمَّمْ يَطَوْلَا أَرْضًا مَدْيَا وَلَا كَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَدًا وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْدِي وَلَا قُلْقًا يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَوْلَاءِ وَلَا قَالَ جِبْرَائِلُ يَا رَبِّيَ تَذَنُوا لِي أَنْ أَحْبِتَ لَلْأَذِ لَيَكُونَ أَقْوَاءَهُمْ سَعْدًا فَقَالَ اللَّهُ فَتَذِنْتُ لَكَ وَهَوَتَ الْأَمِينُ جِبْرَائِلِ وَقَالَ السَّلَامُ لِكِ يَا رَسُولُ اللَّهُ الْأَلِي الْآلَى يُقْلُبَ السَّلَامَ وَيَخُسُّكَ بِالْتَّهِيَةِ وَالْإِقْرَامِ وَيَقُلْ لَكَ وَيَزْتِ الْجَلَالِ إِنِّي مَا خَلَقُ السَّمَاءُ مَمْيَةً وَلَا أَرْضًا مَذِيًا وَلَا كَمَرًا مُنِينًا وَلَا شَمْسًا مُذِيًا وَلَا فَلَكًا يَذُ وَلَا بَهْرًا يَجْرِي وَلَا مُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَكَدْ أَجْنَا لِي أَنْ أَدْخُلَ مَأْكُمْ فَأَهَلْتَ عَذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَلَيْكَ السَّلَامُ يَا آمِنَ وَهِيُ اللَّهُ إِنَّهُ نَامْكَ تَذِنتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَ فَعِلُ مَأْنَا تَخْتَ الْكِسَاعِ فَقَالَ لَيْبِي إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَوْحَي إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا عَجْرِينُ اللَّهُ لِيُسْبَ أَنْكُمْ وَلِسْتَى أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِيرًا سلام وآسو بأس ثلاث possession حمان والدوء وقال اللی يَبِي يَا رَسُبُ اللَّهَ یَقِينِ مَا جُلُسِ لَحَاذَا تَخْتَ الْكِسَاعِ مِنَ الْفَذْلِ اللَّهِ مِقَالَ الإِبِي صَّوَى اللَّهُ لِيهُ وَالِي والَّذِي بَعْثَنِ بِالْحَقِ نَبِي عَسْتَفَانِ بِالْرِسَالِ الْحِجِيَةِ ما زکر خبرنا هذا کی محفل من محافل اہل الارض وفی حجم من شیتنا ومہمین اللہ وزد علیہ الرحمن فحفت به الملائکة واستغفرت لهم الیتفرق فقال علم دعو اللہ خسنا وفاز شیتنا ورب القعب فقال بیسور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی اللہ اللہ باتنے بالحق نمی استفاری بالرسال ما زکر خبرنا هذا کی محفل من محافل اہل الارض وفی حجم من شیتنا ومہمین ففیهم مهمون الا وفرد اللہ وهم ولا مغمون الا وفرد اللہ وغمان ولا طالب هاجت الا وقد اللہ هاجتا فقال علم دعو اللہ بسنا وفاز شیتنا وفاز شیتنا فازو سزم بالدنیا من آخرت ورب القعب خوالندہ محمد اللہ وآلہ فرد ایک سورے پاتے کے اعتماد سے تمام شہدائے میں لگیا پر ابل خصوص ان مرومن کے لیے دنگا دنیا میں کوئی فادہ پڑھنے والا نہ رہا تمام حاضرین مجلس کے تمام مرومن کے لیے بانی مجلس کے تمام مرومن کے لیے ابل خصوص مسجد امام بارگاہ شرکت نسائن میں جس جس بند ہے خدا نے جس طریقے سے تعاون کیا ہے ان سب کے تمام مرومن کے لیے اور کچھ یہ نام ہے ان سب کے مرومن کے لیے دلشاد رضا ابن مسلم رضا مسلم رضا ابن شاہد رضا رخصانہ علی بنت مسلم رضا فردیلت بیگم بنت موسیٰ رضا سید مکرم رضا ابن سید علی رضا سیدہ خاتون بنت سید حسن نفویل سید حسن اسکری ابن سید غوظنفر حسین اور نواہ حسین اس بھی کے لیے التماس سورہ وہاں پاہ دیں کچھ لوگوں نے اپنی ایسی حتیابی کے لیے دعا سے دماغ کی ہے بے خصوص رفاق صاحب ہیں اور جتنے بھی حاضر میں جتنے بھی مریض ہیں اسپطالوں میں ہیں گھروں میں ہیں جتنے بھی مریض ہیں ان سب کی صدیابی کے لیے ایک رضا باہد عبدالن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و حجر موسیقی 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 قرآن و اہلی بید 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 موسیقی 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 سر اسلام پر احسان ہے اے پرشی کا تیرا تہارہ تیرہ دو ہو گئی اللہ کے خرم کی سلامی کی زبار سے ربنا سلام اس دست دعور کی سر میدہ علی کے تیغنے دھو کر کے محب کو پر جبریل پر داری خلے کی فتح خیبر کی سلامی کی زبار سے سلام اس دست دار بھائی خدا شاہد سے درجہ میں ہوتے حیدرہ سفدہ سرورت باد احمد کے اگر ہوتے بایام پر بھائی خدا بھائی خدا بھائی خدا بھائی خدا بھائی خدا کی بھائی خدا سلامی کی ضرمان سے سلام اس لیس کے دعوت کی قدام بے شاہ کے گلنے ہی کسمات کھل گئے حرک یعنی دو دو جہاں میں دوم ہے اس لیس کے مقدر کی سلامی کی ضرمان سے فاتحہ شہیدانِ بربلا مزید سورہ پاتحہ برائے برائے عیسیٰ علیہ سواب دلشاد رضا ابن مسلم رضا مسلم رضا ابن شاہد رضا رخصانہ علی بنت مسلم رضا فضیلت بیگم بنت موسیٰ رضا سید مکرم رضا ابن سید علی رضا سیدہ خاتون بنت سید حسن نقوی سید حسن اسکری ابن سید زمفر حسین اور شاہد آئی مہلہ دے جا بری آج مقدر میں آج اب بے سرو ساما ہے ہرا آج مقدر میں آج اب بے سرو ساما ہے ہرا موسیقی موسیقی ہم نے شمیر سے پیدا اب میں یہ نیار ہم نے ہماری سو میں نہیں اب کوئی تو ہمیں را ہم نے ہماری سکر مظلوم ہے شاہِ مدلی کا ہم نے ہماری سکر مظلوم ہے رو کے فرماتی ہیں یہ خواہر سلطان اٹھو سجاد کے اپنے ہم نے ہماری سکر مظلوم ہے خواہِ شاہِ اور اپنے کاسمو ہے نا آباس نا اکبر نا ایمان دل بودموزہ پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے ہر رات ہونے کو ہے اور آہ اللہ میں دنہا کال میں پہنچی جو سجاد دل کے زینہ دل کے زیادہ خوش کر آنکھ یہ کیا آدھے بسکر آؤ آؤ کیا لوگو آپ سے کاغو میں نہیں میرا تپنی آدھا ہے تو غفلہ بھی ہے کچھ آدھا ہے جسے بار کون پارا گیا اور کون جو دا ہاں تپنی آدھا ہے اور کون کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہہ کے یہ لکھنے لگے خواہ تپنی آدھا ہے تو غفلہ یاد آئے جو وہ سب کرنے لگے ہاں ہو بکا دل پہ کھٹی لگایا وہ یو بس گھر کھا لکھا غم جاگہ سے تھرا گھر سارے آزار یاد کر دیتے انہیں جب تو جگر ہیں ملتا تھا اور دل بچوں کا کہیں پہلا پتا ملتا تھا رو کے کرنے لگے سچا دل سے میلا یہ کھلا اور جائے دشوش ہے دن کو ملتا تھا اکھڑی میں ہے تمام اور گھڑ لے بچوں کو آ جاتے بھوکے ہو جائے جو اجازت ملتا تھا ملتا تھا کہ تم ہی آ بھو امار اور راستہ بھول گئے ہرنا ادھر آئیں گے اور دشت میں جار بھول گئے بھول گئے تو ملتا آئیں گے اور پہنچے مغتال کے طرف ڈھوٹ بھول گئے سیلا دیکھا اس جاں پہ ہے ایک لو اور رسے مام اور گر ناش اک اس میں پڑی ہے کہنا ہی ہزار جس کا اور سکینا وہیں پہنٹے ہوئے کرتے ہے بھول گا ہر غشت ہوتی ہے مازہ مازر کا مل جاتا ہے ہر چاک پڑتے ہیں تو دل سے نے میں جاتا ہے ہر مقدت میں عجب بے سرو ساما ہے ہر 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 کس ہر موسیقی 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 شری کے کار رسالت ہے فاطمہ ایسی شری کے کار رسالت ہے فاطمہ ایسی شری کے کار رسالت ہے فاطمہ احسان ہے علی تو انایت ہے فاطمہ احسان ہے علی تو انایت ہے فاطمہ حیدر چلے محاذ پہ یہ جا نماز پر حیدر چلے محاذ پہ یہ جا نماز پر بولی دعا کے فتح کی آیت ہے فاطمہ بولی دعا کے فتح کی آیت ہے فاطمہ اے دشمن بودول بطا کیسے جائے گا اے دشمن بودول بطا کیسے جائے گا اے دشمن بودول بطا کیسے جائے گا جنت میں داخلے کی اجازت ہے فاطمہ جنت میں داخلے کی اجازت ہے فاطمہ منظور کی جبی کی طلب ہے در بطول منظور کی جبی کی طلب ہے در بطول کیوں کرنا ہو کہ باب شفاوت ہیں فاطمہ کیوں کرنا ہو کہ باب شفاوت ہیں فاطمہ ایسی شریکِ کارِ رسالت ہیں فاطمہ ایسی شریکِ کارِ رسالت ہیں فاطمہ ایسی شریکِ کارِ رسالت ہیں فاطمہ کارِ رسالت ہیں فاطمہ چراغ تور جلایا ہے روشنی علی نے جلبہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے میری نظر میں کمی تھی مگر غمیشے سے میری نظر میں آب آب ساتھ نہیں میری میں دوسرے پڑھوں دور پڑھیں ایک مطلب ایک مطلب یہ اختیار کتنا وصیوں بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تب سرا کرے کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تب سرا کرے اس گھر کے کم سنوں کو شہادت پسند ہے اس گھر کے کم سنوں کو شہادت پسند ہے اے وہاں ان بسات میں جنت نہ کر تلاش جنت غم حسین کے آنسو میں بند ہے جنت غم حسین کے آنسو میں بند ہے دروت پڑھ دیئے بابا دے اللہ 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 سن یہ دل پہ منحضر ہے مبارک تمہیں حسین مجھ کو غم حسین میں رونا پسند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے میں یارے سربلن دیئے انسان بدل گیا میں یارے سربلن دیئے انسان بدل گیا نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے اب اسے بڑھ کے رنگیں مساواد کیا ملے فرشِ عذاب پہ پاس ہے نہ کوئی بلند ہے فرشِ عذاب پہ پاس ہے نہ کوئی بلند ہے ہم تو بسائے رکھتے ہیں اس آدمی کی یاد بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند ہے بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں سارا جہاں حسین کی مُٹھی میں بند ہے دروت پڑھئیے باہت اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وغلاء اہل بیتہ طیبین الطاہلین الماسومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وہجتہی للعالمین وَاللَغْنُ الدَّائِمُ وَلَا عَدَائِهِمْ مَمْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسْرِ مُطُوقِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ وَغَسْمِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ لَا يَوْمِ الدِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا اول حجت ابن الحسن صلوات کا علی وغلابہ فی حادِهِ سَاغَا وَفِي كُلْهِ سَاغَا وَلِيَا وَحَافِهَا وَخَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَا وَرَضِكَا طَوْمًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَعِيلًا حَتَّى تُسْكِنَا وَكَالِهُ فِيهَا طَوْمًا اَمَا بَعْدَ فَقَدْ خَالَ الْإِمَامِ أَبُو محمد الحسن عبدالعیم المجتبہ علیہم السلام لا يوم كَيَوْمِ كَيَابَ عبداللّٰ صلوات پڑھیں گے محمد وَعَلِيلًا محمد وَعَلِيلًا عزرین اقرامی قدر آپ جانتے ہیں حضب عادت ہم کچھ فقری مسئلے پر بات کریں گے اور کل ہم نے ایک سکسلے گفتک کا آغاز کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ چاروں تقاریر میں اسی مسئلے تقلیق کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جسے تک ہو سکے گا کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اور میں نے اس کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لئے جملہ حرص کیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اصولوں سے نیچہ ہے اور فروات سے اوپر ہے سیمی اصول سیمی فرو ٹائپ کی چیز ہے یہ سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے یہ مسئلہ تقلیق خلاصہ گفتکو اب تک کا یہ ہے کہ ہم نے ارس کیا کہ تقلیق is not the first option not the first choice not the first obligation اسلام آپ کو کتن اس بات کر اسرار نہیں کرتا کہ تم تقلیق کرو بلکہ اگر غور کریں تو اسلام اسرار کرتا ہے کہ تم تقلیق نہ کرو جب پھنس جاؤ گے تو ہم نے پہ تقلیق کی اجازت بھی دے دیں گے غور فرمارے اسلام اس کا پابندی بنا رہا ہے آپ جائیں علم آسل کریں اور مذہب اہل بیت کی خوبصورتی ہے کہ ہر آنے والے کے لئے دروازہ کھلا ہے آوہ کریں محاصل کرو غوظہ نجف کو ماشاءاللہ ایک رونق ہے لکنو کا غوظہ ایک زمانے میں بلکہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ٹھیک ہے آج وہ رونق نہیں ہے جو نجف پھلی رونق ہے لیکن آج بھی لکنو کے اپنے غوظے کی رونق برقرار ہے ماشاءاللہ اور صدیوں اس غوظے نے خدمت کی ہے علماء زاکرین خطبہ بڑی خاص طور پر جو پاکوہند کے تناظر میں ہم اگر بات کریں تو بہت بڑی خدمت ہے خوظہ لکنو کی بہت بڑی خدمت ہے لیکن خیر صاحبہ ابقات باقی بزرگان بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک کتاب جو بڑی مشہور مانی جاتی ہے اور واقعاً اس کتاب نے ایک الگ ہی تحلقہ مچایا ہوا ہے علماء حلقات میں علماء امینی کی بے شاک تو علماء امینی نے جب علماء امینی نے لکھی ہے تو علماء امینی نے کتاب سنت و تاریخ گیارہ جلدوں پر مشتمل انہیں بڑی کربی زمانے میں بڑی شاندار کتاب ہیں جو بھی صرف غدیر پر انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو جب ان سے پوچھا گیا تو ایک موقع میں انہوں نے فرمایا کہ بڑی جملہ سننے والا ہے فرماتے ہیں دربحس امامت علماء ہند خود امام اسطن خود امام اسطن خود امام اسطن چھیک ہے فخ وصول آپ آئیں نجف میں اور جو ہے وقم میں آگر سیکھیں اور مثلا اور حوضہ علمیہ میں لیکن جب امامت کے وسائلے پر بحث کی باری آتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہند کے علماء ہند سے مراد یہ پورا انڈو پاک کہتے ہیں ہند کے علماء ایسا لگتا ہے کہ مرحلے امامت پر فائز ہیں یعنی اس لفظ امام یہاں پر وہ مجازی مانا میں ظاہر سی بات ہے یعنی کہ لیڈرشپ کے لیول پر ہے یعنی ان کو اس ٹاپک پر وہ بیٹ نہیں کر سکتا جس لیول پر آ کر جو ہے وہ اور آپ یقین جانیں بزرگان تو بزرگان ہمارے عوام الناس کو اتنی آسانی سے امامت کے ٹاپک پر اتنا آسانی سے بہکایا یا برگلایا یا مثال کے طور پر جو ہے وہ چیٹ یا بیٹ نہیں کیا جا سکتا الحمدللہ خیر بہت سے کہیں نکل جائے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اسلام ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یس کم آو ریسرچ کرو اجتہاد کرو خود تیہ کرو کہ اہل بیت احسار پیغمبر اکرم قرآن مجید قرآن و سنت اہل بیت کیا چاہتی ہیں خود دیسائیڈ کرو خود عمل کرو میں نے ارس کیا کہ اس نے ٹائم لگ جائے گا اگر علم کو سیکیور نہیں کر سکتے ہوں تو عمل کو سیکیور کر لو تیہ کر لو سب کہ میں نے اس وافی سے ذمہ داری پوری کر دی ہے لیکن یہ بھی مرحلہ جو ہے وہ نہ علمی اعتبار سے آسان ہے اور علمی اعتبار سے اگر فرض کرنے کی ہم تھوڑا بہت اس کو کسی تاریخے سے جو ہے وہ آسان بنانے کی کوشش کر بھی لے AI آگیا ہے وہ امکنے مسئلہ حل کر دے مجھے پتا ہے بڑوں مسئلہ میں نہیں آئے گا لیکن بچوں سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک سبحان اللہ کہہ دے مجھے جب Artificial Intelligence کو آپ سارا کا سارا ڈیٹا دو گے تو وہ آپ کو ہر مسئلہ میں بتا دے گا کہ what is the احتیاط so you don't need to learn and go for 25 years or 20 years or 15 years studies one click the data and AI will ask it will inform me کہ بھئی اس مسئلہ جنہ در احتیاط کرنا ہے تو you know this is اس طرح سے کر لو تو احتیاط ہو جائے گی اچھا مسئلہ یہ کہ اگر علمی اعتبار سے آپ اس کو اس ہرڈل کو آپ تیکھ کر بھی لیں گے تو عمل کی منزل میں مر جائیں گے یعنی بہت سی جگہوں پر احتیاط مشکل ہیں sorry کئی ساری جگہوں پر احتیاط مشکل ہیں اور بہت سی جگہوں پر ناممکن ہے میں ایک 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 سمجھ سی بات بھئی رومان نجیس ہو گیا خون لگ گیا مثلا ناک سے خون پر آئے نجیس ہو گیا کیسے پاک کرنا فرس کریں جناب علی کہ ایک مشکل کا کہنا ہے کہ نلکے میں اس کو دو ایک مرتبہ دھل جائے گا پاک ہو جائے گا کسی نے کہا دو مرتبہ دھو کے دو پاک ہوگا کسی نے کہا تین مرتبہ دھو کے دو پاک ہوگا احتیاط کیا ہے تو کتنا آسان ہے احتیاط کس نے کہا مشکل ہے مولانا غور فرمارے یعنی میں پچیس سال ریسرچ کروں یہ تیہ کرنے کے لیے کہ ایک بات ہونا ہے یا دو بار دھونا ہے یا تین بار دھونا ہے اور ممکن ہے پچیس سال کی ریسرچ کی مجھے اسی نتیجہ پہنچا ہے کہ تین مرتبہ دھونا ہے تو پچیس منٹ کے اندر بلکہ پچیس سیکنڈ کے اندر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار تین مرتبہ دھولو مٹی پاؤ تو احتیاط تو بڑی آسان ہو گئی اچھا دوڑ دل پہلے میں کر رہا تھا جمعہ کل کی مثال میں جمعہ یا زہر اب میں پچیس سال پڑھ کے ڈیسائیڈ کروں کہ دو پڑھنی چار نہیں پڑھنی یا یہ ڈیسائیڈ کروں کہ چار پڑھنی دو نہیں پڑھنی اور این ممکن ہے پچیس سال بعد میرا اشتہاد مجھے بتایا کہ یار پوسیبل نہیں سمجھنا ایسا کرو دونوں پڑھ لو بے شاک بے شاک بے شاک جب جمعہ کے بعد ٹائم ہوگا اثر پڑھنی میں بیچ میں چار اگر پڑھ لوں گا اچھا کئی سال بزرگان اس کے آگی ہے ویسی میں نے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں چھوڑے چار پڑھ لو اچھا یہ کیا ہوتا ہے سیکیور سیٹ احتیاط تو آسان ہے مشکل کس نے کہا ایک اور ایسیمبل دوں احتیاط کی نسال کے طور پر مثلا جناب ایلی چاند نہیں ہوا یہ ہوا ابھی سنجھنا رہا پہلی رمضان ہے یا پہلی آخری شعبان ہے تو آسان ہے مسئلہ بڑا آسان ہے بھئی زیادہ ساتھ کیا ہوگا یہ آخری شعبان ہوگی یہ پہلی رمضان ہوگی تو اگر آخری شعبان ہے تو روضہ مصطحب ہے پہلی رمضان ہے تو واجب ہے رکھ لو یا واجب کا ثواب مل جائے گا مصطحب کا مل جائے گا پرابلم کیا کتنا آسان ہے احتیاط لیکن اب چوتھی ایگزامپل یہی مسئلہ چاند کا جب پہلی شعبان کو بے شاید اب یا تیس رمضان ہے یا پہلی شعبان ہے اب واجب اور مصطحب نہیں ٹکر آ رہے ہیں اب واجب اور حرام ٹکر آ رہے ہیں یعنی میں احتیاط کر کے رکھ لوں کیا بدا حرام ہو رہا ہوں اچھا میں احتیاط چھوڑ دو کیا بدا واجب چھوٹ رہا ہوں بے شک غرف ہمارے اب پوسیبل ہی نہیں ہے احتیاط ناممکن ہو جائے گی تو اب کیا کریں گے ساتھ تو پھر علماء نے ایک علمی اچھا حل تو دے دیا اب اس کا علمی حل یہ کہ کوئی ایسا کام کرو کہ تم پر روزہ واجب بھی نہ رہے غرف ہمارے بھئی کیا کروں کہ روزہ واجب بھی نہ رہے کہ بھئی بات یہ کرو کہ جب روزہ کا وقت شروع ہو سہری کا وقت ختم ہو تو اس وقت اپنے اوپر کوئی ایسا عنوان لگا لو کہ تم پر روزہ واجب بھی نہ ہو اب وہ عنوان کونسا ہے مثل ایک عنوان مریض مریض ہو جاؤ صاحب یہ تو حسان ترین کام میں ہم زندگی بار ہوتے رہے لکھ دیتے تھے ہم آج بیمار آفیس نہیں آرہے جب دل چاہا مریض ہو کے اس لئے تو زندگی میں کوئی پرولم ہی نہیں ہے لیکن بوس کے پاس چلے گا چیف بوس کے پاس نہیں چلے گا زور فرما رہے ہیں اچھا تو مریض ہو جاؤ کی تو بجائب پھر اگر واجب تھا تب بھی نہیں رکھ سکتے حرام تھا تو بیمار تو نہیں کہا سکتے پھر کونسا عنوان ہے دوسرا ایک عنوان ہے جس پر روزہ واجب نہیں ہوتا وہ عنوان ہے مسافر تمہیں کام کر مسافر بن جاؤ یعنی اگر صبح چار بج فجر کی ازان ہونے والی تم رات کو دو بجے جو ہے وہ گھر سے نکل جاؤ جہاں شہر ختم ہو جائے اس کے بعد مزید بائیس کلومیٹر گاڑی چلا لو بے شک تو اب پتہ ہی نہیں شہر کہاں ختم ہو رہا ہے بہریہ ڈاؤن پر ختم ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ ڈی اے چے کے پاس ختم ہو رہا ہے غور فرما رہے ہیں تو اس بائیس کلومیٹر کی شروعات سے پہلے پچاس کلومیٹر چلا ہو بہر فرما رہے ہیں پھر مزید بائیس چلا ہو اب تم ہو گئے مسافر جب مسافر ہو گئے تو روزہ رکھنا حرام ہو گیا تو جب فجر کی ازان ہوئی تو تم پر روزہ رکھنا واجب ہی نہیں تھا سیکھتے تو مسافر تھے اب ہائی وے پر کسی ریشتران میں بیٹھو وہاں پر مثال دبائے کپ چائی پیو ادھا گلیس پانی کا پیو اب تم نے جو ہے وہ فجر کی ازان کا وقت آنے کے بعد پانی پی لیا اب دوبارہ شہر میں آ جاؤ تو بھی روزہ واجب نہیں اس لئے کہ آلیڈی مسافر تھے پانی پی کر آئے ہو اب دیکھیں بہت سو کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوں کہ مہنے صاحب کہے کیا آ رہے ہیں غور فرما رہیں تو اب تو روزہ رکھی نہیں سکتے آج اس لئے کہ تم جب روزہ کا وقت آئے تھا تو تم مسافر تھے اور تم نے اس مسافر ہونے کی حالت میں پانی پی لیا تو اب چاہو بھی تو روزہ نہیں رکھ سکتے اب آؤ شہر میں گھرنا کے سو جاؤ جب کیا تو اب اگر فرض کر لو پہلے شوال تھی تو تم نے روزہ رکھا ہی نہیں اور اگر تیس رمضان تھی تو تم نے روزہ چھوڑا ہے لیکن گناہگار نہیں اس لئے کہ تم مسافر تھے اب جب عیت کے دن گزر جائے تو ایک روزہ رکھنا قضا کی نیئر سے بے شاک کہ احتیاط ہے نا بھئی بے شاک بے شاک کہ بھئی اگر روزہ حرام تھا تو تم نے رکھا نہیں تھا اور اگر واجب تھا تو اس وقت کچھ پہ واجب اشنی نہیں تھا کہ مسافر تھا تو میں نے روزہ احتیاط رکھ لیا تاکہ جو ہے وہ علمی اعتبار سے ممکن ہے سوال ہو جائے عملا بہت مشکل ہو جائے گی بہت سار علماء نے کہا کہ جمعہ کی دن کا غسل واجب ہے اب ہر جو میں غسل کرنا ہی کرنا جیو یا مرو واجب ہے بہت علماء نے کہا رمضان کا روزہ ایک چاند دیکھو تو دیکھنا واجب ہے اب کہیں بڑھاتی جلنے سے تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ بھئی دیکھو اگر تم عمل یہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اشتہات کرو یہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ احتیاط کرو تو دیکھو اگر کوئی ذمہ دار آدمی ذمہ داری لے لے غور فرمارے دو تین چھوٹری باتیں وقت پڑی دفتار سے نکل جاتا ہے لیکن میں چھوٹری باتیں کو امسر کرتا جاؤ قصد میں کیسے کسی کی مانو اچھا بھی ذمہ دار تو بہت سارے ذمہ دارے لینے کو تیار ہیں کبھی دیکھو جو علمیں سب سے آگے ہو اس کی مانو میں بہت شارٹ کر کے بہت خلاصہ وار تفسیر بتاؤں کیا جواب ہے اچھا یہ جو ہے نا مومن میرے اتبار سے سادہ مومن ہے میں کسی ارز کر رہا ہوں سادہ مومن یعنی اس بیچارے کو صحیح طرح سے کسی نے سمجھایا نہیں ہے ڈاٹہ بہت سو نے اور میں بھی آج حضبے روایت ڈاٹ سکتا ہوں لیکن ڈاٹ نہیں رہا ہوں یہ بیچارہ سادہ مومن ہے واقعا سادہ مومن ہے جو نہیں سمجھ پایا اور اس کو کسی نے صحیح طرح سے سمجھائے نہیں یہ بیچہ ڈاٹہ اس نے کہا ایسی کی دیسی کی کسی سے پوچھ رہا ہوں سرکار ایک مہرمانی کرو مجھے بھی آگا کے نمبر دیتو یعنی اس کے کچھ نہیں پوچھا جو سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے اس کا حول ہے تمہاری دروزہ نا ملاخت ہو رہی ہے نا اللہ فکر پتہ نہیں بہت پہنچ رہے کے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب صلی اللہ 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 صلی اللہ یہ مسئلہ بتا ہے یہ عرفات مناور ایسا کیسے ہوگا تو میں نے کہا بھئی آپ بتائے تقلید کسی کرتے ہیں کہہ رہے میں صرف مہم زمانہ کی تقلید کرتا ہوں میں نے کہا بلکل صحیح کرتے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ ڈائرے ٹھوٹسے سیکھ رہے ہیں بھائی میرے پاس تو یہ خوئی خمینی ہے اس کے لئے کوئی نہیں میرے پاس میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میں سیریز بات کر رہا ہوں بھٹا جو مگر کہہ رہے ہوں میں تقلید آزاز امام زمانہ کی کرتا ہوں اس کا ملدہ تم ساری باتیں تم نماز پڑھتے ہیں وہاں تم نے ان سے سیکھی ہوگی مجھ سے تو نہیں سیکھنا چاہ رہے تو خیر سمجھانے اب کیا ہے شیسرہ جناب اب یہ جو مومن نے کہہ رہا ہے کہ میں ہم زمانہ کی تقلید کرتا ہوں میں علم امام زمانہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں زمانہ کی امام کے پاس ہے تو ان سے میرا سادہ سانسا رہت ہے کہ علمی بہت زارہ وہ درس خارج تو چلی رہا ہے آپ پر نہ میں درس خارج دینے کے لئے کالیفائی کرتا ہوں نہ میرے خیال میں کہ آپ عزیزان درس خارج لینے کے لئے کالیفائی کرتا ہوں ہاں یا نا ہاں کی آتا ہے تو یار اممہ کا آپریشن ہے تو امام کے ہوتے پر کیسے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو نہیں مجھے بیس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجھے امام دارے سے بتاؤ امام کی ہوتے بیس کوئی کیسے ہو سکتا ہے جب ماں کے علاج کی باری آتی ہے بچے کے علاج کی باری آتی ہے شہر کے علاج کی باری آتی ہے بیوی کے علاج کی باری آتی ہے تو اسے امام زمانہ سے کراؤں گا کسی اور سے نہیں کراؤں گا اور جب نماز ہوتے کی باری آتی ہے میں بھی امام زمانے کے سنوں گا اچھا وہاں تک سرسائی ہے لی لہذا نہ نماز نہ روضہ سب مک گیا غور فرمائے دیکھیں یہ جتنے افراد ہیں جتنے احباب ہیں ایسے جو کہتے ہیں ہم زمانے کے امام کی تقلیت کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن اگر پڑھتے ہیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی چلے نہیں پڑھتے ہو تمہیں پڑھنا آتی ہے کہیں کہ یس وہ ذکرناتہ یس تو تمہیں کس سے سیکھا تو یار تم تو جناب علی بحث کو چھوڑو تم تو گھر والوں کی تقلیت کر رہے ہو بھائی اچھا ہے جو بحث ہے اس کی کرلو یار دنیا کے آن ڈھرب انسانوں میں جو بحث ہے اس کی کرلو زمانے کے امام تو نہیں ہے تو یا ادھر اتنا اوپر کہ زمانے کے امام کے لاغے کسی کی نہیں سنوں گا یا اگر سننے پہ آنگا تو مہلے کی بیش امام کو ہمیں زمانہ بنا لوں گا غور فرمائے تو یہ تصور بھی غلط ہے تو یہ اس حق تک ہمیں آج کلیر کیا یہ جو سوال آتا ہے یہ سوال چاہے وہ ٹیکنیکلی چاہے وہ کوالیفائی نہیں کرنی کوشش کریں اصولاً آپ یقین جانیے کربلا وہ کربلا شاید ہوئی نہیں جو میری رابی سمجھ میں آ جائے یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے چھوٹا سا اپنے ہی زندگی اور قصہ واقعہ آپ کو سناو اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرو تاکہ ذہن بن جائے کہ ہم عرض کیا کرنا چاہے آپ کی خدمت میں ہمارے بہت اچھی دوست ہیں اور انشاءاللہ بھی پڑھیں گے اوپر سو مجلس اور جو پنجاب یا ریزا گزی خان کی سیاست جنہاں نے کبھی سنی یہ چھانا ہے سمجھائے تو وہ بہت بڑے زبردست خطیب تھے انہیں خطیب شاید اس پائے کے لیے تھے جو آج ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے پایا کہ صاحب ہزاروں کا مجموع یا علاقوں کا مجموع لیکن بہتر بہت ہی پختہ خطیبوں میں سے تھے تو وہ جو ہے وہ بلتان میں گردوزیوں کیا جائے گردوزیوں کیا جو ہے وہ ابھی بھی ہوتا ہے سنائے کہ بڑا زبردست جیشن ہوتا ہے تین شابان کو مولا حسین کی ولادت پر تو ہم جب ایران میں تھے تو جب ہم پڑھ رہے تھے ابھی اگزائیسی باتیں کہ تقریباً میں آپ سے جارس کر رہا ہوں پندرہ سے بیس سال مہلنگی بات کر رہا ہوں تو پڑھ رہے تھے انہوں گلوں تو ان کا ایک منٹ میں فون آئے کہ روانی بیٹا مجھے جو ہے وہ وہاں انہوں نے بلائیا ہے اور وہ جو ہے وہ سنائے کہ بڑے حساس لوگ ہیں بلہ حسین کے معاملے میں اور جو ہے وہ بہت ہی ہائی لیول کا یہ لوگ اور مجھے ایک گھنٹے کی اس پر سپیچ کرنی حق کے مارے بدر حسین تو تم مجھے پوائنٹس دو بیٹا روانی کہ جو ہے وہ اچھا وہ ان کے بیٹے آگا موسیٰ کے وجہ سے مجھ سے بھی جانتے تھے تو ایک اللہ کی شفقت تھی ان کی موقت تھی میں نے کہا خبلہ دیکھیں ہم آگا وحید سے ہم بیٹھتے ہیں رائے سے بات ہے تو بہت ساری باتیں مجھتی ہم آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ مجھے موقع دیں اچھا میں نے کہا شاہ جی میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو باقی آگ جانے آپ کا کام جانے میں اس کے لئے جملہ آپ کو دے ہی نہیں سکتا ہوں کیلنگی بیٹا بولو اب وہ ساری فون پر کمیونکیشن ہو جی میں نے کہا خبلہ عام سے آغاز کریں کہ یہ موضوع یہ ٹیکنیکلی موضوع ہونے کے لئے ڈسکولیفائی کرتا ہے حق کے معرفت حسین یہ موضوع دینے کا موضوع کو دے رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے تو حق کے معرفت حسین ایک ہی ہے کہ تمہیں اتنی معرفت ہو جائے بے شک بے شک کہ حسین کے حق کے معرفت ہو ہی نہیں سکتی بے شک صرف جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ حسین میرے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے سمجھو تم نے حسین کو سمجھ لیا اس علواء پڑھے نا محمد والے محمد اعلیٰ اعلیٰ اسلام کے مورخین نے عالم اسلام کے جسے کہتے ہیں کہ کلم بیدست لوگوں نے جن کے ہاتھ میں کلم تھا جن کے ہاتھ میں علمی لگام کی جن کے ہاتھ میں جناب علی علی علمی مقامات تک اور اکیڈیمک ریسورس تک رسائل ممکن تھی وہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے صدیوں سے کہ صاحب دو شہزادوں کی جنگ تھی سہیدنا سہیدنا فلان کا بیٹھا ان دونوں کو جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے حکومت کے شوق تھا اور صدیوں سے اہل بیعت اتھار کا مکتب اس بار کو ڈنائی کرتا آیا کہ صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے ہم مولا حسین کے لئے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حسین کربلا کے میزان میں حکومت کے شوق میں گئے تھے تخت خلافہ اب ازانی قرامی دکھ کہاں پر ہوتا ہے دکھ وہ ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات اپنے اہل ممبر اپنے اہل امامہ مثال کے طور پر ممبر کو بیٹھ کر جبلا کہتے ہیں کہ حسین کے لئے کہتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید اس انداز سے دیکھ نہیں پائے سمجھ نہیں پائے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو باقہ دا کہتے ہیں تو انگمت حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں ایک مجھے لگتا ہے کہ اہباب کی بہت بڑی تعداد ہے جو مدانی میں ایسا علمات استعمال کر جاتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اعمال کر رہے ہیں قیام ہے امام حسین کی قیام کیا ہوتا ہے یہ نفس ہے قیام کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ہے ابھی بات پہنچ مجھے پتا ہے مشکل ہے میں نے ایک جملہ کہا تھا کل اگر آپ کو یاد ہو تحریک کے اگر ناب ہو جائے تو انخلاب بن جاتی ہیں ناکام ہو جائے تو بغاوت بن جاتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو جلہ میں نے کل کہا تھا سب یہی تو ہے یہاں پر کہ سب امام حسین نے جناب اعلی مثال کے طور پر قیام حکومت کہے گی تو منفیات نہ گئی آپ بغاوت کرے ہمارے کلا اسی کو مصفت انداز نہیں گئے تو قیام ہو جائے گا بات تو وہی ہے صرف آپ یہاں سے پکڑے یا ہواں سے پکڑے غور فرما رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم انجانے میں انجانے کی تائید کر رہے ہیں جو کہتا آ رہا ہے صدیوں سے کہ امام حسین تو حکومت حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں بغاوت کرنے کے لئے کہتے ہیں سخت کا شوق تھا تو اس لائن کو ڈراؤ کرنا اتنا آسان نہیں دیکھیں آپ کو سمجھاؤں زبانوں کے اندر جو ہے نا اب اچھا ابھی میرا موضوع ہٹ کر دو مٹ کے لئے چونکہ اہرے زبان افراد کرنے اے جی مانا ہے یعنی اس واقعہ جو ایک سال گزر گیا اگر وہ واقعہ مصبت ہے تو آپ سالگیرہ کہیں گے واہ 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 آپ کے اعتبار سے منفی تو برشی کہیں گے ایشاہ اپا کی سالگیرہ ہاتے ہیں کہ آج برشی ہے اور بچہ پیدا ہو تو نہیں کہیں گے آج بچے کی پہلی برشی ہے حالانکہ برشی کا مطلب ایک برش مکمل ہو گیا سالگیرہ کا مطلب ایک ایک سال مکمل ہو گیا دونوں کی میننگ ہنڈے پرسنٹ سیم ہے لیکن ہنڈے پرسنٹ سیم ہونے کے بعد وجود ہنڈے پرسنٹ مختلف آلے وحمد تو زبانوں میں الفاظ کا انتخاب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سب کربلا کے قیام کے لئے گئے ہیں حسین قربانی کے لئے گئے ہیں حسین قربانی کے لئے گئے ہیں حسین قربانی کے لئے گئے ہیں اور یہ کب سمجھ میں آئے گا دیکھیں حسین قربانی اب میرے حسین قربانی کے لئے ہیں تھوڑا سا مزید اس بات پر انوان کو کھولوں میرے اعتبار سے ہمارے سے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں اس میں سے سو ڈیڑھ سو پونے دو سو صفات پڑھوں اور فیصلہ کرلوں کے ایک کتاب کیا ہے علمی اعتبار سے علمی حلال اجازت ملے گی کہ ڈیڑھ سو پونے دو سو صفات پڑھنے کے بعد کہا جائے کہ صاحب یہ کتاب سو فیصلت ختم بس کے علاوہ نئے سے پہلے کچھ پڑھنے کے ضرورت ہے نئے صفات کے بعد پڑھنے کے ضرورت ہے آپ کہیں گے نہیں والا نہ یہ کسی اعتبار سے علمی بات نہیں کہہ جائے گی رائٹ؟ بے شاک بے شاک پیغمبر اکرم نے جب سے بھی پھیلانا شروع کیا کنز و نبی ہیں تو وہاں سے جناب علی دیکھیں ایک ہوتا ہے اندر کی بات ایک وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں سر آج کے دور میں ہم سے بہتر کون سمجھے گا ان باتوں کو ایک وہتا ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ لکھ رہے ہیں اسی کو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں اسی کو آپ لائک کر رہے ہیں اسی کو آپ دس لائک کر رہے ہیں ایسا یہ ایک اندر کی بات اندر کی بات جو دکھایا گیا جو خراب اس میں بے کلیزی خلق یہاں سے باقید آغاز ہوا تو یہ کورس آف ہسٹری ہے اس سے پہلے پیغمبن نے نہیں کلیم کیا کہ میں نبی ہوں ہے کسی ہسٹری کے اندر نہیں تو ظاہر یہی ہے ہاں اندر کی بات ہے سب زیرت وارہ صاحب پڑھنا چھوڑ دیں گے اگر زیرت وارہ صاحب یہ سمارٹ بننے کی کوشش کریں گے مولا حسین کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اشہد انکا کنت نورا فلسلامی شامخہ آگر مولا حسین کو نور نہیں مانتے ہو تو اتنے برد بنو زیرت وارہ صاحب پڑھنا چھوڑو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں تو جو حسین نور ہیں اس گھرانے کا کیا بچہ بچہ نور کا تو سراپا نور تیرا سب گھرانا نور کا خیر تو بات کہیں سے کہیں نکلتے جائے تو وہاں سے کوٹ وشوی کا آغاز ہوا تو پرانا چل رہا ہے سنت ابراہیم سنت عیسیوی وہ ساری اپنے بات کیا لگ دین مولا کچھ نہیں آیا بلکہ دو دن سال کے بعد جو پہلے آناؤسمنٹ کیا وہ یہ تھا کہ بھائی جل لا الہ الا اللہ کہو فلا بھا جاؤ ون پڑھ نے جنا پر بات تھی یعنی کل تک شراب پی کے آئے تھے کل تک شراب پتہ نہیں غور فرمارے ہیں تو وہاں سے آغاز ہوا اور جو عقیدہ ہے وہ کلیر ہے ہمارے اعتبار سے امامت is actually the extension of نبوت مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پیغبر سے بلند کوئی نہیں یہ پورا عالم اسلام کا عقیدہ ہے شیعہو یا غیر شیعہو اور جس کا عقیدہ ہے کہ پیغبر سے بلند کوئی اور ہے وہ غلط کر رہا بادست خدا بزرگ توی قصہ مختصر ختم ہوگے بات دین کو پہچانے کی بات تو جو محمد کا اشکیٹرس ہے علمی اور عظمت اور مقام کے اعتبار سے پیغبر سے نبوت پر یہ امامت پر لیکن ان کی بات کی حیثیت وہی ہوگی جو پیغبر اکم کی بات کی حیثیت ہے اس لیے کہ اگولونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد تو منزل عمل میں قالل محمد کی میری نگاہوں میں وہی حیثیت ہے اور قالل صادق کی وہی حیثیت ہے جو قالل رسول اللہ کی حیثیت ہے قالل باخر کی وہی حیثیت ہے یہ دوزو ساٹھ میں دوزو سانٹھ سمجھ لیتے دوزو ساٹھ سمجھ لیتے ہیں اچھا دوزو ساٹھ ایک امام کی ولادہ دو سو ساٹھ پہ سار کر رہے ہیں امامِ اسکری کی شہادت تو دو سو ساٹھ سال یہ ہے دس سال وہ بھی لگا لیں پیغمبر کے سوالی تیرہ سال مکہ کی تبلیغ کے تو تیرہ اور یہ ساٹھ جناب علیہ تیہتر تو تیہتر سال کے لیے ملا گئے اتنے ہو جائیں گے کہ یہ تیہتر ہزار دن جو ہے وہ ایک لاکھ دن سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ جو میں ایک لاکھ سب جس کا پہلا دن وہاں سے ہے اقراب اس میں رب کے اللہ دی خلق اچھا زمانے کے امام کے وجود مقدس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ظاہری طبار سے رابطہ منخطے ہو گیا ہے تو میں اسلام کو اٹھائیس رجب سے ختم کروں دس محورب پر اور سبیوں کے سارا دیم مجھے سمجھ میں آ گیا ہمیں کتنا ہے محمد صاحب معلوم امان دارے سے بتائیں اٹھائیس رجب کو میرا مولا چلا اس کے بعد ہمیں کیا معلوم ہے اگلا جملہ اس کا کربلا کا دو محرم ذریبات پہنچیں گے نہیں دو محرم کو سرکار پہنچے کربلا میں ہمیں ایکزیکلی دو کو کیا کیا تین کو کیا کیا چار کو کیا کیا پانچ کو کیا کیا نہیں معلوم ہم اٹھائیس کو شروع کرتے ہیں دس محرم کو ختم کرتے ہیں ہر مہینے درمیان کے ایک سو بیس دن میرے خاند پھر سوری پانچ مہینے ہیں شابان رمضان شعوال جلخہ جلحج پانچ مہینے ڈیڑھ سو دن دس دن محرم کی ملالیں ایک سو ساٹھ دن تین دن جان کی ملالیں ایک سو تریسٹھ دن خانے کے اثنان ایک سو تریسٹھ دن بھی ہمیں پورے نہیں پتا ان میں سے گندی کے اختیار اس نے بھی شہادت کے خبر میں نہیں اس کے بعد پھر بھی امام موف کرتے رہے اور آخر میں اتنا پتا ہے کہ صاحب ہر آیا سامنے سے اور ہر نے جنابہ لی کہا کہ یہاں وہاں بات ہوئی مقالمہ ہوا امام نے غیرز و جلال کا مظاہرہ کیا آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ فائندلی مولا حسین قضل جناب کربلا کے میدان میں پہنچا کربلا کے میدان نے پڑاو کیا دو موراہم کو کارمان ماہ رکا زمین خریدی زمین خریدے کے بعد بہی پرسٹے کرے دو موراہم کو نہیں معلوم ہوں کہ کیا ہونے والا ہے ٹی موراہم کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے چار کو لیتے فیصلہ کر لیتے راب کا امام حسین نے اصحاب کو بلایا ہے جس کو جانا ہے چلے جاؤ شوٹ کرنا ہوں ساری باتیں اور اصحاب میں جانے سے انکار کیا دس موراہم کو صبح فجر کی نماز مکمل ہوئی ادھر بھی فجر کی نماز مکمل ہوئی ادھر بھی فجر کی نماز مکمل ہوئی اگر باقیدہ مقاتل کو اٹھا کر دیکھیں گے تو فجر کی نماز مکمل ہونے کے دن در کمس کم تیس شہدہ کے جنازے کربلا کے میدان میں گر چکے ہیں اگر ہم خالص کورس آف ہسٹری کی بات کریں میں مسائل نہیں پڑھا اجھو پولا کائنات کی ساری زندگی وہ کیا اجھو پیزم نکرم کی زندگی ساری وہ کیا سرکار امام مشتبہ کی زندگی وہ کیا خود سرکار سید و شہدہ کی ستاون سالہ زندگی وہ کیا اس کے بعد پیٹیس سال بلکہ چوتیس سال پندرہ دن امام سید سجاد کی زندگی وہ کیا امام باقر کی زندگی وہ کیا امام رضا امام جواد امام حاڑی میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میرا سرنامِ کلام ہے میں نے مسلسل صدقار امامِ مشتبہ کے کلام کو جملے کو آپ کے سامنے سرنامِ کلام کی طور پر پیش کیا مولا حسنِ مشتبہ اشار فرماتے ہیں بھئیہ حسین کلو یوم من عاشورہ کلو اردن کربت کس نے کہا کلو یوم من عاشورہ کس نے کہا کلو اردن کربلا میں ایک جنہ سے فرص کرنا چاہ رہا ہوں علمی اعتبار سے اس کو انیلائز کروں گا ڈسکس کروں گا کل یہ آج مومنین میں سے کسی کا جملہ ہے معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نہیں یعنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ رسکتا ہوں بڑے بڑے بزرگان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد مکمل ہی کتاب لکھی گئی ہو اور اس کتاب کے اندر لکھاؤں کے معصوم کا فرمانے کلو یوم من عاشورہ جو ہماری مین کتبہ عربہ ہیں حصول کافی ہے ملہ یحضر ہے اسپسار ہے تیزب الہکام ہے کسی نے کہا ملہ یا کسی کمزور روایت کے اندر لکھاؤں کے کسی معصوم نے فرمایا کلو یوم من عاشورہ کلو اذن کر بڑے اتفاق ان اس کے بالکل برقس مولا حصول مجتبہ کا یوم شہادت بنائے جانتا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تذکرہ ہو فاطمہ زہرہ کے بچوں کام کسی بھی معصوم کا تذکرہ کر سکتے لیکن سرکار مجتبہ کی شہادت کی دن کیا ہوا بس میں آ جاؤں گا مسائف پر ایک جملہ مجھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں سرکار امام مجتبہ کی شہادت آپ کی ملعونہ اہلیہ جودہ بنت عشقس کے ذریعے ہوئی جسے زہر لے کر امام کو جو ہے وہ زہرت عشقہ سے شہیر امام کے پانی اتنے بہت سے بہت کی ہے اس کے ساتھ زہر کی ہے اور میرے مولا نے جب پیاس کے علم میں پانی طلب کیا ہے اور وہ پانی پیا ہے تو پانی پیتے ہی امام کو اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوگا ہمتے علم امامن سے کیا ہونے والے ہیں اور بہرحال وہ پانی تناول فرمایا ہے جو لوگ جانتے ہیں جو ان قلوم میں دسترس رکھتے ہیں کہ زہر کا کام ہی ہوتا ہے کہ جا کر کوئی جگر پر اثر اندازہ ہوگا وہ ایک پچی مقابل کے تبار سے سرکار امام مجتبہ کہ اس حالت کی کیفیت جب تک امام حسین آئے جب تک امام حسین آئے اس وقت تک حالت یہ تھی کہ سامنے ایک لگن رکھا جا چکا تھا تش رکھا جا چکا تھا امام مجتبہ کہہ کر رہے تھے جگر کے ٹکڑے ہو کر رہے تھے مولا حسین کو وہاں جا کر کہیں السلام علیکہ لیکن رکھا چاہتا کو دوسری دعا بھی دوں جس طرح فاطمہ زہرہ کے حسین کی قبر متحر کی زیارت کی خواہش دل میں ہے اسی طرح مولا حسین مجتبہ کے قبر متحر کی زیارت کی خواہش دل میں ہو کاج جاؤ مدینہ منورہ میں اس وجلی قبر کی پاس تھے سلام علیکہ امام مجتبہ کتنا مظلوم ہے فاطمہ زہرہ کر رہا جب سرکار شہد شہدہ پہنچے دیکھا حالت یہ ہے مختل جبلہ دیکھتا ہے حسین ابن علی جو تڑھ پرہ درد نشدت سے جب آئے مثالت کو دیکھا پلٹ کر ایک جبلہ کا خدا کی قسم عجید جبلہ ہے روکت فرماتے بھائی حسین آج تم اٹھائی سفر کو دیکھ رہے ہو جو تمہارا دن ہے نس مہم رب پر ہے ایسا تو اٹھائی سفر بھی نہیں ہے حسین آج میں اپنے جگر کے ٹھوڑے تشتے اگل رہا ہوں شاید میرے مولا ہے کہنا چاہ رہے حسین کل کربلا کے بیدار میں تیرے جگر کے ٹھوڑے کربلا کی زبیر پر پھیل اب پاس جہ سے بھائی ہے زینب جہ سے بہت ہے اتنا ضرور بھی کتابوں میں بڑی شان سے امام حسین مجھبہ کے جنازے کو گسن دیا گیا کفت پہلایا گیا نماز پڑھائی گئی بڑی شان کے ساتھ میرے مولا کا جنازہ دکھنا میں آخر جمل مسائد کے پڑھنا چھارہ گوم مجھبہ کے حوالے سے جنازہ دکھلا مدینہ منوبرہ کیا شان سے جنازہ دکھلا کیا شمیر مولا نے کہاں دفن کیا علیہ ملتزا کا جنازہ حسین و حسین دیکھر چلے رات کے اندھیرے میں یہ ایک ہی جنازہ ہے پنجدن کا حسین کا جنازہ تو بے گو عجر کبال اللہ عجر کبال اللہ یہ قوسن کی پہلی تفسیر تھا پہلا جنازہ تھا جو مدینہ میں شان سے نکل رہا تھا ایک طرف سے حسین جنازہ جنازہ دکھا دے رہے ہوگے ایک طرف سے والا ابا جنازہ جنازہ دکھا دے رہے ہوگے عجر کبال اللہ حسین کے جنازے کو نانا کے پہلوں میں دفن کی جنازت نہیں دی جائے گی حضرت عران میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب گھر سے جنازہ اٹھا جاں آپ نے دیکھا ہے بہنے بیٹیاں کہا جاتا ہے جنازوں کی رونک ہوتی ہے آپ درہ سوچی ہے جب حسین مشباہ کا جنازہ نکل رہا ہوگا مجھے کہی اجازت نہیں تھی یہ پہلے بردما تھا جب زینب نے مدینہ میں کھن کر بہن کیا ہوگا جب جنازہ رخصت ہوتا ہے بہنے بیٹیاں بڑے زور سے جنازہ گھر سے باہر رکھتا ہے آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے بہنوں کو آرام آتا ہے میٹیوں کو آرام ہوتا ہے گھر کی خواتین آہستہ آہستہ وہ جو صدائے گریہ ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں چین آنا شروع ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیسے جنازہ میں زینب رہے اس جنازہ گھر نے استخوال کیا ہوگا لیکن حسین نے ایک نہ کہا بہن زینب کے لئے زبتہ داری ہے ایک ایک تیر نکالنا ہے علی کی صابر بیٹی بھی اپنے بھائی حسن موشے میرا دن چاہتا ہے کہوں بھی 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 کچھ تیر جنازے پر لگے تھے نکالنے کا موقع بھی مل گیا حسین جیسا بھائی تھا سر پر ہاتھ رکھنے اب بھائی جیسا بھائی تھا دلاثہ دے لے کل دس محرم جب کربلا ہوگا جنازے پر تیر نہ ہوں گے تیر اوپر جنازہ ہوگا سر کلب ہو چکا ہوگا تیر نکالنے کی اجازت نہ ملے گی غم محمد وعالی محمد کسی وقت کوئی ہماری زندگی میں شاملہ فرماؤں محمد وعالی محمد کا واستہ جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرماؤں فرش اعضاء پر آنے والوں میں فرش اعضاء بچھانے والوں میں فرش اعضاء کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام شامل فرماؤں بطور خاص امام مجتبہ کا تذکرہ ہوا سرکارے سے بھی شہدہ کا تذکرہ ہوا تمام مقامات مخدسات قلب ناظرین امام زمانہ کم سے ناظرین پر تشکرہ فرماؤں ہماری گناہ گارانکوں کے مولا کی دیدار سے منفر فرماؤں اپنی آخری حجت امام اصرف الزمان کے ظہور میں تاجہ فرماؤں ہمیں ان کے آوان و انسحار میں شمار فرماؤں عزاداران کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ ضرور اپنے مرہوبین کو شامل کیجئے گا لیکن بطور خاص ان مرہوبین کو اپنے سورہ فاتحہ میں شامل کریں تمام وہ نوحہ خان مرسویہ خان ماتم داران مارضا کی زینت رہے دنیا بھر میں کہی رہے آج ہمارے درمیان انہیں سب کو شامل کرتے ہوئے بطور خاص دل شاہد رضا میں مسلم رضا مسلم رضا میں شاہد رضا رخصانہ علی منتہ مسلم رضا فضیلت بیگم منتہ موسیٰ رضا سید مکرم رضا میں سید علی رضا سیدہ خاتون منتہ سید حسن نقوی سید حسن اسکریب میں سید غزنفر حسین ربنا تقبل منا انکا انتا سلو علیم لئینا انکا انتا تواب الرحیم ماتم ارسائل یا سلو